بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس ٹو کی موڈرن انگلیش پر ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ نظر کنورس سیشن کی جو ایکسرسائز کا سولیشن ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو میری ویڈیو کو آپ نے ان تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس میں ہمارے پاس question answers ہیں پہلا question ہے who is talking to the mouse تو اس کا answer آپ لکھیں گے the cat is talking to the mouse question number 2 what do the cat wants to do the cat wants to catch the mouse what does the mouse tells the cat the mouse tells the cat that she can not get in his house when is the mouse busy the mouse is busy all the day do you think that the mouse is really busy no it is not it knows the intention of cat اب ہم بی پارٹ دیکھ لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس ہے working with words اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ نے اس کو read کر لینا ہے تو یہ آپ کی oral activity ہے یہ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے دوسرا ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ ان جو الفاظ آپ کو دیئے ہوئے question number 2 میں ان الفاظ کے آپ نے rhyming words بتانے ہیں اب جیسے door ہے اس کا ہے آپ لکھ سکتے ہیں floor in کا لکھ سکتے ہیں pin say کا لکھ سکتے ہیں day said کا لکھ سکتے ہیں bed where کا لکھ سکتے ہیں hair اب سی پارٹ دیکھ لیتے ہیں learning about languages میں جس میں مارواز grammar portion ہے اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اشارے دیئے ہوئے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ اس میں کیا چیز آئے گی blanks میں اشاروں کو انگلیش میں clue کہتے ہیں بچوں to a small box full of matches تو کیا چیز ہے یہ match box something we put in a letter in an envelope next page we put on the light with this this کیا ہے وہ a lul tan last دیکھیں we keep warm at night with this a heater جو d part ہے ہمارے پاس وہ بچوں ایکٹیوٹی ہے تو اسی لئے میں آپ کو کروانے رہی e part composition ہے وہ ہم کریں گے جس میں آپ نے conversation کو complete کرنا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں conversation conversation start کیسے ہو رہی ہے cat hello mousy mouse hello mr cat cat tell me mousy where is your یہاں پر لکھیں گے آپ house پھر آگے سے conversation ہے اس میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیا کر لکھنے آپ نے یہ دیکھیں mouse it is in the kitchen under the stove cat can i visit your home tonight mouse sorry i am going to dinner tonight cat then what about tomorrow mouse no dear i will be in my aunt's house cat then please come to my house now mouse thank you i am busy یہ آپ کی conversation تھی جو آپ نے complete کرنی تھی یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو آج کی ویڈیو یہی تھی کہ ہم نے conversation کی exercise solve کرنی تھی وہ ہم نے solve کر لیا I hope میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ شیئر کیجئے گا چیلن کو subscribe کر جیجے گا ملتی ہوں next ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ